موسیقی 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 دیوست ہے اس کے اوپر کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے سر میری طرف اور میرے گرام واشیوں سبھی دیش واشیوں کو سمترتہ دیوست کی ہارڈک سمکامنائیں ہارڈک سمکامنائیں دی ہیں انہوں نے ہمارے سبھی ویورز کو اور جس طرح سے رجحان اور جس طرح سے ہمارے پاس جو ویبھن فون کول کے مادیم سے جو ہمیں ایک بار ریکویسٹ کی گئی کہ ایک بار پنے ہیں مونویر کنڈو سر کا اور ان کا پشودھن دکھایا جائے تو اسی اسی کے وشی بھوت ہو کر یہاں پر ہم ایک بار دوبارہ مونویر کنڈو سر کا یہ دیکھ سکتے ہیں ترنگا جھنڈا یہاں پر فارم پر تو ان کی جو جو اپنے سودیش کے پرتی جو لاد لاد پیانتی کی بھاونہ ہے وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ترنگے جھنڈے انہوں نے اپنے فارم پر لگائے ہوئے ہیں تو کافی شاندار تو سر میں آج آپ سے ایک بار پھر جاننا چاہوں گا کہ مورا پشودھن ہی کیوں بھینس ونس میں اتنا اچھا ہے اس کے بارے میں جو ہمارے یوہ پشودھن پالک ہیں ان کو تھوڑا سا بتائیں سر مورا قوالٹی انڈیا کی ویسٹ قوالٹی ہے اور جو اپنے اریانہ میں ملتی ہے اور اچھا دودھ اور لمبا دودھ دیتی ہے یہ اور ملدب زیادہ ڈرائی نہیں چلتی اور دو ہی مہینے ڈرائی چلتی ہے یہ اور ان کا دوکٹری خرچہ بہت کم ہے تو جو رکھ رکھاؤ کا خرچہ ہے بیماریاں ان کو کم آتی ہیں اور زیادہ دودھ دیتی ہیں زیادہ لمبے سمیہ تک دودھ دیتی ہیں اور سندرتہ ان کی کافی شاندار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار جھوٹی اور ناکیبل سندرتہ جو ان کے جو کٹڑی کٹڑے ہیں ان کی جو پریپکتہ عمر ہے وہ بھی کافی چھوٹی ہے کافی کم سمیہ میں وہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ خاصیت مرہ نسل کی سر نے بتائی ہے تو سر پچھلی بار جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو کور کیا تھا اس سمیہ آپ نے جاکیر حسین سر جو کی چھتیسگڑ کے رائیپور رائیپور ڈسٹک سے تھے تو ان کے پاس بھینسیں آپ کی گئی تھی ٹرانسپیریسی پاردر شتا کو مینٹین کرتے ہوئے آپ نے ان کا آدھار کارڈ نمبر اور ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی اپنے ویوورز کو دیا تھا تاکہ ان سے سویں سمپرک کر کے پوچھ سکیں جو آپ نے پشودھن دیا تھا وہ اتنا ہی دودھ اتپادن ان کے فارم پر دے پا رہا ہے یا نہیں جو میں نے ان کو دودھ بتایا تھا آج وہ بیش اس سے بھی آدھ آدھا ایک ٹیک لیٹر دودھ جیدہ نکال رہی ہے اور آپ یہ ویڈیو میں نمبر ہے آج پھر دو بارہ اس ویڈیو میں میں نمبر دے دوں آپ ان سے سمپرک کر سکتے ہو تو لازٹ ٹائم جو آپ نے چھتیس گڑھ میں جو پشودھن بھیجا تھا مرہ پشودھن تو وہ کتنا بھیجا تھا وہ بتائیں کتنی بیشیں گئی وہاں پہ چھے بیشیں گئی دی اور ابھی اگلی گاڑی میں سات بیشیں جاکھروں سے انبائی کو پھر پہنچے گی پندرہ دن کے بعد تو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ انہی کے دوبارہ ریکویسٹ آئی ہے کہ ویسا ہی پشودھن آپ کو پھر اپلبد کر آیا جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وشفشنیتہ انہوں نے جیتی ہے یواؤں کی پشو پالکوں کی یہ قابل تاریف ہے اور یہ جو آج گاڑی لوڈ ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دیوں یہ بھی میرے مطمئن سے آج تک ملانی ہو جی تو علیہ صریف حرم پہ میرے ان سے سمپرک وعدہ اور یہ محمد بھائی کے پاس پانچ جائیں گی اور دارہ باؤ سر ہے ان کے پاس دو بیفال ہو جائیں گی تو اس بار جو آپ انسائنمنٹ جو کھیپ آپ بھیج رہے ہیں وہ محمد سر ہیں محمد فسیود دین 32 ورشیہ یواؤں پشو پالک ہیں پہلے بھی وہ بھینسے رکھتے تھے بھینسوں کا پشو دھن رکھتے تھے لیکن وہ بھینسے بیہار پردیش سے منگواتے تھے جن کی اوسط دودھ اتپادن پرتی دن کا دس لیٹر کے ہی آس پاس تھا اس بار جو انہوں نے مرہ پشو دھن منگویا ہے جوان مرہ پشو دھن منگویا ہے اور ان کی جو ابھی دودھ اتپادن ہے ان کے پاس جو بھینسے جاری ہیں وہ تقریباً کتنا ہے ابھی جو ہے ان کے پاس ہماری جتنی ہوئے پھیلو تیار ہے ان میں تیار ہے تو تقریباً دیکھ سکتے ہیں اگر سترہ اٹھارہ لیٹر اب اس کی اگر بھینس اور ابھی یہ بیائی پانچ پانچ چار چار دن کی ہوئی ہے جب یہ تیرہ چودہ دن کے اوپر جا لے جو ہمارے ہیں بولتے ہیں دیشی باس ہمیں محلہ چل گئی بیس جب یہ محلہ چل جائیں گے جب یہ بیس کر جائیں گے تو بچے دانی کا جو گندگی ہے وہ ابھی ان کے اندر ہی ہے تو جب وہ باہر ان کے شریر سے آ جائے گا تو دودھ اتپادن شمتہ یہ اور بڑھائیں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں محمد فسیود دین سر ہیں اور دوہزار آٹھ میں وہ انجینئر گریجویٹ گریجویشن انجینئرنگ میں انہوں نے کی تھی تو دیکھ سکتے ہیں کافی پڑھے لکھے یوہ پشو پالک ہیں لیکن پشو دھن کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں کچھی اور کمجور نسلوں کا ساتھ چھوڑ کر اب وہ شاندار جو پشو دھن ہے جن کی دودھ اتپادن شمتہ کافی اچھی ہے ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دوسرے جو اس بار جن کو سر نے بھیسیں بھیجی ہیں وہ دورا بابو ییلا میلی سر ہیں جو کی ابھی ورطمان میں کتر میں اپنی سوائیں دے رہے ہیں کتر میں نوکری کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی مرہ پشو دھن یہاں سے خریدا ہے تاکہ وہ اپنے سو دیش لوٹ کر کے سویں روجگار پا سکیں اپنے ہی دیش کو مجبوط بنائیں وہیں پر پشو دھن اچھا پال کر کے اور اچھا دودھ پلا کر کے اپنے دیش واشیوں کا جو سواست ہے وہ شاندار رکھیں تو دیکھ سکتے ہیں آج پندرہ آگست کے موقع پر ان کے یہاں سے یہ بھیسوں کا کھیپ دوبارہ ایک بار دوسرے پردیشوں کے لیے اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہوا بتائیں سر میں اپنے دیش واشیوں پہ میرے اوپر اتنا بروسہ کرنے کہ اوپر میں تے دل سے سواگت کرتا ہوں اپنے سبھی دیش واشیوں اور اس بروسے کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا ٹوٹنے نہیں دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں چند روپیوں کے لیے کبھی کسی کے ساتھ دھوکھا دھڑی نہ ہو اس چیز کا وہ پونت ہے نشچت کریں گے کسی بھی پرکار کی ان کے ساتھ مینی بھینس جو کی کافی لوک پریے ہیں اس کی جو دودھ اتپادن شمتہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف کٹیوں کو ہی جنم دیتی ہے فیمیل کاف کو ہی جنم دیتی ہے ویسی ہی مینی بھینس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو سر یہ کس کو آپ نے اویلیبل کرائی ہے کیا کچھ دودھ اتپادن شمتہ ہے وہ بتائیں سر یہ مینی بھینس ہے اور یہ ہمیں نیلکنٹ بھائی اورنگا پاتھ کو اس کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے وہ بولے یہ ایک مینی بھینس چاہی ہے اب یہ سیکنڈ بھائی آتمی ہے اور اس میں بھی بیس لیٹر دودھ تیار ہو چکا ہے یہ بائیس تیش لیٹر دودھ نکالے یہاں پہ اس کے وارڈر کوالٹی کو اور کرنا تھوڑا چلا کے دکھائیں مینی بھینس ہے سر نے بتایا ہے کہ تقریباً بائیس تیش لیٹر کے آس پاس دودھ اتپادن شمتہ اس سے اپیکشت ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اڈر کوالٹی کافی شاندار ہے کافی شاندار یہ دیکھ سکتے ہیں چلائیں چلائیں دھیرے دھیرے چلائیں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار بس روک دیں روک دیں روک دیں تو روک دیں روک دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی اڈر ایک بار ضرور کور کرنا چاہوں گا جو سر نے بتایا ہے پوری کالی پونچ میں آپ اس وفلو کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھن پاسے بلکل سٹیک ہیں تھنوں میں کسی پرکار کی کوئی نکس کوئی کمی نہیں ہے آگے چلیں تو یہ ایک بار پھر میں اڈر کوالٹی یہاں پر کور کرتے ہوئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار اُبھرا ہوا اڈر ہے بھاری بھر کم اڈر ہے تو تقریباً 20-21 لٹر 21-22-23 لٹر کے بیچ میں کچھ بھی یہ دودھت پادن کر سکتی ہے تو یہ 8 دن کی بیائی ہوئی ہے تو 8 دن کی بیائی ہوئی ہے 20 لٹر دودھت تیار ہے تو کافی شاندار دودھت پادن تو اس بار کی اس کی فیمیل کاف ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو مینی بفلو جو کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر فیمیل کاف کو ہی جنتی ہے اپنے جیون میں تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار اس کے بعد ایک اور پشودہ یہ مورا مکس ہے لیکن یہ بھی 22 لٹر دودھت نکالے گی 22 لٹر دودھت نکالے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار پشودہ ہے اور یہ ابھی 3 دنی بیائی ہے 16 لٹر دودھت تیار ہے تو 16 لٹر دودھت تیار ہے کن کے پاس جائے گی سر یہ یہ سر محمد بھائی کے پاس جائے گی محمد سر کے پاس جائے گی وارنگل ڈسٹک میں اور سر یہ بھی پیور مورا ہے اور یہ بابولال سر کے پاس جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈورا بابو ییلہ میلی سر ہیں جو کی قطر سے جنہوں نے اس بفلو کو وہ کیا ہے اس کی اڈر کوالٹی میں ضرور آپ کو دکھانا چاہوں گا کافی شاندار تھن پاس سے دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار کافی شاندار دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بتائیں سر یہ محمد بھائی یہ پاس جائے گی جو اور سے بولیں یہ محمد بھائی یہ پاس جائے گی کھار کی جو ٹی سترہ لٹر دودھت تیار ہے تو فرسٹ ٹائمر بفلو ہے کھار کی جس کو شیطریہ بھاشا میں کہا جاتا ہے شیطریہ بولی میں کہا جاتا ہے کتنا لٹر دودھ بتایا سر آپ نے سترہ لٹر دودھ ہے اس میں سر سترہ لٹر دودھ سر نے بتایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار اس کے آگے ہم ایک اور یہ فرسٹ ٹائمر ہے سر ہا سر یہ بھی محمد بھائی یہ پاس جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں یہ کافی شاندار رنگ سنگ میں یہ جو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار کھڑی لیوٹی اس کی دیکھ سکتے ہیں تھن پاس سے بہت ہی شاندار آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگلی جو جوٹی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس لٹر دودھ نکال ہے پکا فرسٹ لیکٹیشن میں فرسٹ لیکٹیشن میں بیس لٹر کے آس پاس یہ بھائی اور انگاواز سیمن کا بھی کونٹیک نمبر لاسٹ میں دے دیو ان سے آپ سمپر کر کے پوچھ لیا کی خار کی جوٹی نے کنہ دودھ نکالا کتنا دودھ نکالا ہے تو دیکھ سکتے ہیں پوری پار درشتہ کو مینٹین کرتے ہوئے کسی بھی پرکار کی چیزوں کو چھپا کے نہیں رکھا گیا ہے تو جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور کونٹیک نمبر بھی جو کسٹمرز ہیں ان کو دے دیے جائیں گے جو ان سے جو بائرز ہیں ان کے کسٹ کونٹیک نمبر دے دیے جائیں گے تاکہ کسی بھی پرکار کی آگے کی سوچنا سیدھا آپ انہی سے پرابط کر سکیں موسیقی موسیقی نکالا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار اس کی جو ارڈر کوالٹی ہے کافی شاندار نیچے فیمیل کاف ہے تو ایک کے ساتھ دوسری جو مرہ ہے وہ اٹومیٹیکلی آویلیبل ہو گئی ہے ان کے بائیس کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ آگست دوہجار اکتھارا کی شام کا دودھ ہے کافی شاندار دودھت پادن ہم یہاں پر ان مرہ نسل کی بھیسوں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جوان جو سب سے پہلے نمبر پہ تالاب کا منورم درش سندھا کا سمیہ ہے شام کا سمیہ ہے اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مونویر کنڈو سر کا فارم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ٹرانسپورٹ والے اپنی پوزیشن پر صحیح پوزیشن پر لگاتے ہوئے تاکہ کسی بھی پرکار کی بیسوں کو چڑھنے چڑھنے میں دکت نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار تو موسم جس پرکار سے ہے اس پرکار سے یہ جو اوپر ترپال ہے اس کو کھینچ لیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ جس میں مٹی پوری طرح بالو ریت بچھا کر کے تاکہ لمبے سفر میں مرہ پشودھن کو جو یہاں سے اتنا لمبا سفر تیہ کرتی ہوئی ان کو کسی پرکار کی دکت نہ ہو اور مرہ نسل کی یہ جو بھینس ہے یہ دوسرے پردیش آند پردیش کے لیے اپنا سفر تیہ کرتی ہوئی تو دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار یہ پشودھن انہوں نے اپنے بائیرز کو آبیلیبل کرایا ہے تیک اور مرہ پشودھن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سندر سینگوں میں یہ جو مرہ بھینس ہے جوان بھینس یہ دیکھ سکتے ہیں نمبرنگ اس کی کر رکھئے تاکہ کسی پرکار کی کوئی کنفیوزن نہ ہو اترنے میں پیسوں کو نہیں آ رہی ہے پلیٹ فورم ٹھیک سے لگایا گیا ہے ایک اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مرہ جوان مرہ بھینس دیکھ سکتے ہیں پورا جو بھرا پورا اس کا شریر ہے کافی شاندار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے اس میں تیس لیٹر ہے تیس لیٹر ہے اس میں گیارہ لیٹر ہے اس میں بھیکٹالیس لیٹر ہے ایک تالیس لیٹر کے یہ جو ڈرم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آریین کنڈو ڈیری فارم دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی بہت ہی بڑیا شد دود اویلیبل کراتے ہیں اپنے جو دود کے بائرز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گیار لیٹر اور یہ جو بالٹی میں نہیں آیا وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ موسیقی